سلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے بیسکس آف پاور سپلائی پاور سپلائی مطلب یہ جو ہمارے پاس پاور پہنچتی ہے یہ کہاں کہاں سے اس کی بیسک ہے یہ کیسے ہمارے پاس پہنچتی ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اگر ہمیں پتا ہو کہ ڈی سی اور اے سی میں کیوں ہم اے سی کیوں یوز کرتے ہیں ڈی سی کیوں نہیں یوز کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو ہے وہ پاور پہنچانی ہوتی ہے ایک دور ڈی سی یوز کریں گے تو ڈی سی کی ہمیں پتا ہے فرکوینسی زیرو ہوتی ہے تو وہ اتنی دور تک ٹریول نہیں کر سکتا اور اس کے لیے ہمیں اے سی یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کی فرکوینسی ہوتی ہے ایک مقصود فرکوینسی ہوتی ہے ہر ایک سیگنل کی تو اس کو جو ہے وہ ہم ڈی سیڈنٹ علاقے تک پہنچا سکتے ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اے سی یعنی کہ اے سی سیگنل ہم یوز کرتے ہیں ڈی سی نہیں کرتے یعنی اے سی سیگنل کو ہم یوز کرتے ہیں ڈی سی کو نہیں یوز کرتے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں دور تک پہنچانا ہوتا ہے تو اے سی کا ایک پاور زیادہ ہوتی ہے اس کے پاس ایک مقصود فرکوینسی ہوتی ہے اس لیے ہم جو ہے وہ اے سی یوز کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بیسک کیا ہوتی ہے پاور سپلائی جو ہم تک بجلی پہنچ رہی ہے یا اس کی پاور پروڈکشن کیسے ہے تو اس میں تو جو ہے وہ ایک دور دراز لاکے تک ہمیں پتہ ہے کہ پاور آس میں جو ہے وہ بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے وہاں پہ سٹیپ آپ جو ہے وہ ٹرانسفارمر پہلے سٹیپ آپ ٹرانسفارمر یوز کیا جاتا ہے سٹیپ آپ ٹرانسفارمر یوز کیا جاتا ہے جو سگنل کو انہینس کرتا ہے وہ آگے جو ہے وہ ٹرانسفار کر دیتا ہے تو آگے جو یہ ہمارے ٹاؤن میں ہمیں جو گھر میں بجلی ملتی ہے اس کی آگے چار جو ہے وہ بیسک پارٹس ہوتے ہیں جو پہلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہے ٹرانسفارمر کا یعنی پہلا ٹرانسفارمر ہوتا ہے ہمارے پاس جو پاور آ رہی ہوتی ہے اس کا پہلا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ٹرانسفارمر ہوتا ہے یعنی کہ پیچھے جو پاور آ رہی ہوتی ہے ہمارے پاس وہ زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر میں ایک مقصود انرجی چاہیے ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ٹرانسپارمر لگا ہوتا ہے وہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسپارمر ہوتا ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے سگنل اس کو جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریکٹی فائر ہوتا ہے ریکٹی فائر جو ہے وہ ایک الیکٹرونک کمپونٹ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جو ہے وہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں کس کے لیے کنورین کرنے کے لیے اے سی ٹو ڈی سی کنورین کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ریکٹی فائر یوز کرتے ہیں یعنی کہ یہ ایک بیسی کمپونٹ ہے ٹراسٹ فارمر کے باتے ہوئے وہ ریکٹی فائر بیسی کمپونٹ ہے پاور سپلائی کا جو ہم یوز کرتے ہیں کیا کرنے کے لیے کیونکہ اس کے لیے اگر ہم ایسی گھر میں یوز کریں گے تو وہ جو ہے وہ ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جلنے کا حطرہ ہو سکتا ہے اس لیے جو ہے وہ ہمیں ڈی سی کانسٹنٹ جو ہے وہ کرنٹ چاہیے ہوتا ہے اس لیے ایسی کو ہمیں ڈی سی میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ریکٹی فائر یوز کرتے ہیں تو یہ تو تھے دو کمپوننٹ اب اگر میں تیسرے کمپوننٹ کی بات کروں یعنی ٹراس فارمر پہلا کمپوننٹ تھا ریکٹی فائر دوسرا تھا تو یہ فیلٹر ہے تیسرا کمپوننٹ جو ہوتا ہے یہ فیلٹر ہوتا ہے یعنی اس سے جو پروڈیوس ہوگا یہ تو سیمپل ہمیں پتہ ہے اس طرح کا ایسی سگنل پروڈیوس ہوگا اب اس سے ریکٹی فائر کیا کرے گا اس سے اس طرح سے کنورٹ کر دے گا یعنی اگر ہمارے پاس یہ بانڈری لائن ہو تو یہ کچھ اس طرح سے اس کو کنورٹ کر دے گا نیگٹیو جو پارٹ ہوگا اس کو کلپ کر دے گا پوزیٹیو کو جو ہے وہ آلٹرنیٹ کرتا رہے گا تو آگے اگر آپ فیلٹر کی بات کرے تو فیلٹر جو ہوتا ہے وہ اس میں فلکچویشن کو کام کرتا ہے یعنی کہ اگر یہ پہلے سگنل یہاں پہ تھا تو اس میں فلکچویشن کو کام کر کے یہاں تک لے آئے گا یعنی یہ اوپر والا پارٹ جو ہے یہ کلپ کر دے گا فیلٹر فیلٹر بیسیکلی اس لیے یوز ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آلٹرنیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے آلٹرنیشن کو ایلیمنیٹ کر دے یعنی یہ ایلیمنیشن کے لیے یوز ہوتا ہے فیلٹر جو ہے وہ ہم ایلیمنیشن کے لیے یوز کرتے ہیں ایلیمنیشن اس کی جو ہے وہ آلٹرنیشن کی یعنی جو اس میں آلٹرنیشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ایلیمنیشن کے لیے ہم جو ہے وہ فیلٹر یوز کرتے ہیں جو تیسرا بیسیک کمپوننٹ ہے جو ہے پاور سپلائی کا تو اس کے بعد اگر میں چوتھے کی بات کروں تو چوتھا جو ہے وہ ریگولیٹر ہوتا ہے ریگولیٹر کا بیسیک جو فنکشن ہوتا ہے یعنی کہ یہ تیسرا چوتھا بیسیک کمپوننٹ ہے پاور سپلائی کا جو ریگولیٹر ہے ریگولیٹر یوز کیا جاتا ہے کانسٹنٹ جو ہے وہ فلو کے لیے یعنی کہ اگر ہمارے پاس سگنل آ رہا ہے تو یہ ایسے کانسٹنٹ آتا رہے یعنی کہ یہ کانسٹنٹ فلو کے لیے ریگولیٹر سے نام سے شو ہو رہے کہ ریگولیٹ کرتا ہے کسی چیز کے فلو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے تو یہ چار بیسیک کمپوننٹ تھے پاور سپلائی کے جو ہم یوز کرتے ہیں آگے میں فردر ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گا اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ